اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ٹینیجر سے لے کر چالیس پچاس کی عمر تک لوگوں کے اندر بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں پتا چلا جس کی عمر مشکل سے نو سال کی ہوگی اس کے باپ نے کہا میرا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے تو ایک گلوبل یہ پرابلم ہے اسٹریس ٹینشن ڈپریشن اگر آپ سوسائٹی کا نہیں اپنے گھر کا جائزہ لیں تو آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اداس نظر آئیں گے غمگین نظر آئیں گے ٹینشن میں نظر آئیں گے اسٹریس میں نظر آئیں گے کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ لفظوں کے ذریعے آپ کے ٹینشن کے سولیوشن کی کوشش کرے گا سائیکریٹیسٹ کے پاس جائیں میڈیسین کے ذریعے آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ٹینشن اس وقت پوری دنیا میں بڑھ کیوں رہا ہے اسٹریس کا ریزن کیا ہے ٹینشن کا سبب کیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے فیملی پرابلم فائننشیل پرابلم آپس کا مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ محبت میں ناکامی اگزام میں ناکامی ایکونومی میں ناکامی بجنس میں ناکامی ان ساری چیزوں نے ٹینشن کے اندر ڈال دیا ہے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ایکونومیکل اسٹرونگ ہیں ایڈوکیشنل اسٹرونگ ہیں وہ اسٹریس میں کیوں ہیں فائننشیل اگر کسی کی پوزیشن ویک ہے اور وہ اسٹریس کے اندر ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود نین کی گولی کے بغیر سو نہیں سکتے ریزن کیا ہے میں آج اس کا ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اور سولیوشن بھی آپ کو بتاؤں گا دل اداس رہ رہا ہے چہرے سب کے مرجائے وے نظر آ رہے ہیں جی نہیں لگتا کسی کام میں یہاں تک کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرنے میں بھی جی نہیں لگتا تلاوت قرآن مقدس میں جی نہیں لگتا دینی محفلوں میں شریک ہو کر کہ جی نہیں لگتا بیچینی بڑھ رہی ہے آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں اچھا قاری قرآن اگر تراوی سنانے کے لیے آ جائے اور حضر سے قرآن پڑھتا ہو تو ٹرسٹی کو شکایت پہنچ جاتی ہے بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں قاری صاحب یار کسی جلدی والے کو بلاؤ تھک جاتے ہیں ہم یہ سیچویشن بن چکی ہے یعنی ہماری بیماری اتنی بڑھ چکی کہ علاج بھی علاج نظر آ رہا ہے ریزن کیا ہے اس ریزن کو سمجھو فائننشل اگر آپ ویگ ہیں یہ اسٹریس کا ریزن نہیں ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں اسٹریس کا تھوڑا ریزن ہو سکتا ہے فیملی پرابلمز یہ بھی تھوڑا سا ریزن ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑا ریزن اسٹریس ٹینشن سولیوشن بے قراری اختلاج قلب وہ ریزن ہے گناہ گناہ اور گناہ گناہ سب سے بڑا ٹینشن ہے گناہ کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے میرا یہ جملہ کہیں نوٹ کر سکتے ہوں تو نوٹ کر لیجے گا زندگی پر یہ جملہ کام آئے گا گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے گناہ نے بے چین کر دیا اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نکتہ کر دیا جاتا ہے یہ دل پر گناہ ہاتھ سے کر رہے ہیں نکتہ دل پر گناہ آنکھ سے کر رہے ہیں نکتہ دل پر گناہ پیر سے کر رہے ہیں نکتہ دل پر گناہ زبان سے کر رہے ہیں نکتہ دل پر اور اداس دل ہی ہو رہا ہے یہ دل اگر پریشان ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کسی بھی انسان کے چہرے کو خوش و خرم دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت خوش ہے بہت مڑ میں ہے اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت اداس لگ رہا ہے اس کا دل بیٹھا ہے گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج و زکاة کے ذریعے اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے بن جائیں گے لیکن جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقل مہارم تکن عبد الناس حرام چیزوں سے بچو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے گناہ سے بچو گے تو اللہ کے عبادت گزار بندوں میں بن جاؤ گے اور عبادت گزار بندے ہو کر اگر گناہ کرو گے تو تمہارے دل کو قرار کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی آج سیچویشن کیا ہے یود خاص طور پر سمجھیں اور ہمارے وہ حضرات بھی جو فائننشیل سٹرونگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں اور ہمارے جو ضعیف حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کی طرف وہ بڑھ جاتے ہیں بیٹھے ہیں غیبت شروع ہو گئی بیٹھے ہیں کبڑی کا کھیل شروع ہو گیا اس کی ٹانگ ہسیتے ہیں اس کی ٹانگ ہسیتے ہیں چل رہا ہے سم اور اگر ان سے کہا جائے نہ کرو تو چھوڑتے نہیں ہیں جس نے روکا اور جس نے ٹوکا دوسری جگہ جا کر اس کی بھی برائی شروع کر دیتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے پوری دنیا میں گناہ پھیل رہا ہے اور گناہ کو پھیلایا جا رہا ہے اور اسی گناہ کے پھیلاونے اور اسی گناہ کے مرتقب ہونے کی وجہ سے آج بیچینی بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولہ تبارک و تعالی عنہ جن کے پاس سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے باڈی گارڈ نہیں تھے لیکن اللہ اکبر درخت کے نیچے ریت کے اوپر چادر بچھا کر سو رہے ہیں فورین منیشٹر ملنے کے لیے آتا ہے پوچھتا ہے امیر المؤمنین کہاں ہیں تو مدینہ میں کسی نے بتایا بکریوں چرا رہے ہوں گے جب وہاں پہنچا تو بکری چرانے والا تو نظر آیا اس سے پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہیں کہاں درخت کے نیچے سو رہے ہیں وہ دیکھو جو سو رہے ہیں وہی امیر المؤمنین جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے جن کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ آرام سے درخت کے نیچے بغیر بوڑی گارڈ کے سکون سے سو رہا ہے جا کے قریب چہرے کو دیکھتا ہے کانپنا شروع کرتا ہے فاروق اعظم کی آنکھ کھلی دیکھا کوئی باہری آدمی ہے پوچھا کہاں سے آئے وہ فلاں جگہ سے آیا ہوں مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ نے کوئی لاہو لشکر تیار کر رکھا ہے کیا وجہ ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو فتح مل جاتی ہے تمہیں یہ دیکھنے ہیں کیا آپ ہی امیر المؤمنین ہیں فاروق اعظم نے فرمایا ہاں اب سنیے اٹینشن اس نے ارض کیا کہ ہمارے بادشاہوں کو نرم گردوں پر سیکیورٹی گارڈ کے درمیان سکون کی نیند نہیں آتی اور اے عمر کیا بات ہے درخ کے نیچے چادر بچھا کر تم آرام سے سو رہے ہو تمہیں سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے اٹھ کر بیٹھ گئے فاروق اعظم اور ارشاد فرمایا سن جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گردوں پر نیند نہیں آتی اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے چٹائی پر بھی نیند آ جایا کرتی سکون ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا زیادتی کرنے سے سکون نہیں ملتا آج اگر ہماری نیندیں خراب ہو چکی ہیں اور چین کی نیند نہیں آتی ٹھیک ہے ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا خود پر تو ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پر تو کر رہے ہیں ہاتھ گناہ کر رہے ہیں زباں گناہ کر رہی ہیں آنکھ گناہ کر رہے ہیں دماغ گناہ کر رہا ہے دل گناہوں سے آلودہ ہے اور اگر کہا جائے گناہ سے بچو تو اکڑ جاتے ہیں اب دیکھیں قرآن نے اس کو منشن کیا ہے وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ تَقِ اللَّهُ جب ان سے کہا گیا اللہ سے ڈرو اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ تو گناہ پر انہیں مزید زد پکڑ انہوں نے زد پکڑ لی یعنی اور جری ہو گیا اب گناہ نہیں چھوڑیں گے اب ایسا شخص جس کو اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہا جائے کہ چھوڑ تو گناہ مت کرو اللہ سے ڈرو اور وہ زدی بن کر کے کہے یہ مولانا لوگوں کا کام ہی یہ ہے یہ نہیں بولیں گے تو ان کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی اگر اس کی منٹلیٹی یہ بن گئی اور میں نے دیکھا ہے میں آپ کو ممبئی کا ایک واقعہ بتاؤں کلابہ میں ایک نوجوان رہتا تھا فائننشل کافی سٹرونگ تھا رمضان میں ہمارے علاقے کے اندر میں نے اس کو دوپہر کے وقت چائی پیتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار تم کیا کر رہے ہو تم کم سے کم ماہ رمضان کا اترام تو کرو غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا اترام کرتے ہیں تو اس نے جواب میں مجھ سے کیا کہا معلوم ہے اس نے کہا اس زمانے میں مجھے شاکر بھائی شاکر بھائی لوگ کہتے تھے تو اس نے کہا شاکر بھائی جس کے پاس ماز اللہ کھانے کا نہ ہو وہ روزہ رکھے میرے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے یہ سینٹنس تھے آج بھی بہت سارے سرمایہ دار آپ کو ایسے ملیں گے جن کو شادی کی تقاریب کے اندر ڈانس میں اور یہ ساری چیزوں سے روکا جائے تو کہتے ہیں پیسہ ہم نے کمایا ہم چاہیں ویسا خرچ کریں آپ کون ہوتے بولنے والے ایسے لوگ جن کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے پھر بھی وہ گناہ پر زد پکڑ لیں تو اب انجام قرآن کیا بتا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ان کے لیے جہنم کافی ہے اور 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 موسیقی